جناب السلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے دسکشن کرنی ہے فوجی فرٹلائزر کمپنی لیمیٹڈ کی دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم کریں گے اس کمپنی کا فنڈیمنٹل انیلسیز اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کمپنی کے سٹاک جو ہے اس کی انٹرنزک ویلیو کتنی ہے اور کتنی امونٹ سے سٹاک انڈر ویلیوڈ ہے اس دسکشن کے بعد ہم کریں گے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ دسکشن اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹاک کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کیا ہوتا تو آپ کو کتنا یہ پروفٹ دے سکتا تھا اور کیسے یہ یہ اکیلا سٹاک آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا تھا یہ وہ زاویہ ہے یہ وہ انگل ہے جس کے بارے میں آج تک نہ آپ نے غور کیا ہوگا نہ ہی آپ کو کسی نے اس حوالے سے پتایا ہوگا تو چلے ہم اپنی دسکشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا فنڈامینٹل انیلسز لیکن اس سے پہلے ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اب ہم اگر ہم فنڈامینٹل انیلسز کی طرف آئیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی پروفیٹیبلٹی ریشوز ارننگ پر شیئر کی بات کریں تو لیٹس ارننگ پر شیئر اس کا ٹونٹی پائنٹ فائیو ہے ہسٹوریکلی کمپنی مسلسل پروفیٹ میں ہے اور بہت اچھا جو ہے اس کی ارننگ میں گروتھ نظر آیا ہے گراس پروفیٹ مارجن کی بات کریں تو وہ تھرٹی سکس پرسنٹ ہے نیٹ پروفیٹ مارجن اس کا تھرٹی ون پرسنٹ ہے ہر چیز اس کی بہترین چل رہی ہے لیکوڈیٹی ریشو کی طرف آئیں تو کرنٹ ریشوز کی ون پائنٹ زیرو ریٹ ہے اور ڈیٹ ٹو ایکوڈیٹی ریشوز کی ٹونٹی نائن پائنٹ ٹونٹی نائن پائنٹ فور پرسنٹ ہے اگین بہت ہی اچھی اس کی لیکوڈیٹی اور کرنٹ ریشو ہے اچھا جی اس کے بعد بک ویلیو کی طرف آئیں تو ایٹی پائنٹ سکس ایٹ ہے اور اس کی بک ویلیو آن ایوریج ہر سال جو ہے بڑھتی جا رہی ہے پرائیس ٹو بک ریشو کی بات کریں تو وہ ون پائنٹ زیرو نائن ہے پرائیس ٹو ارنگ ریشو اس کی ٹری پائنٹ نائن ٹو ہے اگین بہت اچھی ہے ڈیویڈن یلڈ اس کی فورٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اگر بات کریں انٹرنزک ویلیو کی تو اس کی کرنٹ مارکیٹ پائیس ایک سو دو رپے قریب ہے اور اس کی جو انٹرنزک ویلیو ہے جس کو میں نے کلکلویٹ کیا ہے یوزنگ ڈیویڈن ویلیویشن میتھرڈ وہ تقریباً دو سو پچیس رپے نکلتی ہے یعنی کہ یہ سٹاک تقریباً ایک سو تائیس رپے سے انڈر ویلیوڈ ہے آپ کے سامنے میں نے اس کا فنڈامنٹل انیلسز کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمپنی کمپنی کی فننیشل پرفارمنس بھی کتنی اچھی ہے اور کس طرح کتنی امونٹ سے یہ سٹاک جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے تو آپ کو سمجھنے میں کوئی یہاں اندازہ لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آ رہا ہوگا کہ یہ کمپنی کتنی اچھی ہے اور اگر ہم اس کمپنی کو ریٹ کریں کہ کمپنی اچھی ہے یا بریہ تو آویسلی ہم کہیں گے یہ کمپنی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے تو پہلا جو ہمارا سیکشن ہے وہ تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور انڈرسٹینڈ کر لیا کہ یہ فنڈامنٹلی کمپنی بہت اچھی ہے انڈر ویلیوڈ کمپنی ہے ڈیویڈن یلڈ بھی اس کی بہت اچھی ہے اور اس کی فننشل پرفارمنس بھی ہسٹوریکلی بہت اچھی ہے تو کمپنی بہت اچھی ہے جس میں آپ کو لازمی انویسمنٹ کرنی چاہیے اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری انٹرسٹنگ ڈسکشن کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ اگر آپ بھی سٹاک مارکٹ میں سکسیسفل ٹریڈر یا انویسٹر بننا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سٹاک مارکٹ کورس کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں میں ٹیکنیکل انیلسیز بھی سکھاتا ہوں اس میں فنڈیمنٹل انیلسیز بھی قبر کرتا ہوں اور میری کیا سٹریٹیجی ہے وہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں کورس کی فیس صرف پانچ ہزار پے ہے اور یہ ورس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس ورس ایپ نمبر پہ آپ ٹیکس کر کے اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن جو میں ابھی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں ایک ایسا انگل جس کے حوالے سے آپ نے آج تک سوچانی ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں اچھا جی میرا آپ سے ایک سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ کی خیال میں اگر دو ہزار دو میں آپ نے فوجی فرٹلائزر کمپنی کے ساڑھے پانچ لاک شیئر لیے ہوتے تو آج ان شیئر کی مارکیٹ ٹرائس کیا ہوتی کوئی آپ اندازہ لگائیں کہ ساڑھے پانچ لاک رپے اگر آپ نے آپ سے بیس سال پہلے ایف ایف سی میں لگایا ہوتا تو آج ان شیئر کی مالیت کیا ہوتی بیس لاک رپے چالیس لاک رپے ساٹھ لاک رپے یہی آپ کا گیس ہوگا نا آپ کا گیس بلکل غلط ہے اگر آپ نے دو ہزار دو میں ساڑھے پانچ لاک رپے کے ایف ایف سی کے شیئر خریدے ہوتے تو آج ان شیئر کی مالیت ہوتی ٹونٹی تھری پائنٹ نائن ملین روپیز دو کروڑ انتالیس لاک رپے ان شیئر کی آج مالیت ہوتی کیسے وہ بھی بتا دیتا ہوں دو ہزار دو میں اس شیئر کی پرائس تھی گیاران رپے ساڑھے پانچ لاک رپے کے بدلے آپ کے پاس آنے تھے پچاس ہزار شیئر سے دو ہزار دو سے لے کر آج تک اس کمپنی نے آپ کو بونس دے چکا ہونا تھا ایک لاکھ چوراسی ہزار چھے سو نو رپے کا تو ٹوٹل شیئر آپ کے آج ہو جانے تھے دو لاکھ چونتیس ہزار چھے سو نو اس وقت کرنڈ مارکٹ پرائس ایک سو دو رپے ہے تو تقریباً آپ کے شیئر کی مالیت بن جانی تھی دو کروڑ انتالیس لاکھ رپے صرف یہ نہیں اس بیس سال کے عرصے میں اس کمپنی نے آپ کو ڈیویڈن بھی دیا ہے اور وہ ڈیویڈن کتنا ہونا تھا آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے پچھلے بیس سال کے اندر آپ کو تقریباً چالیس اشاریہ پانچ ملین روپے کا ڈیویڈن مل چکا ہوتا ہے تقریباً چار کروڑ پے کا آپ کو ڈیویڈن مل چکا ہوتا ہے جوا خانہ نہیں ہے کہ آپ آج خریدیں گے اور کل بیچیں گے اور آپ اسے پیسے کمائیں گے سٹاک مارکیٹ میں آپ اچھے سٹاک کو خریدتے ہیں اور ہولڈ کرتے ہیں اور وہ سٹاک پھر آپ کو ریٹن دیتا ہے بلکل ایسے ہی جس طرح ایف ایف سی نے آپ کو دیا اور یہ صرف اکیلی کمپنی نہیں ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کو پکڑیں اور دیکھیں کہ پچھلے بیس سال میں اگر آپ نے پیس سال پہلے خریدا ہوتا تو آج آپ کو کتنا ریٹن حاصل ہو چکا ہوتا یہ جو میں نے آپ کے سامنے کلکلیشن کی ہے یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں میں نے ڈسکریپشن میں لنک دیا ویب سائٹ کا آپ وہاں جا کر یہ خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ میں نے اپنی طرف سے یہ فیگرز ڈال دی ہوئی ہیں کیا یہ ایکچول ہے تو میرے بھائیوں سٹاک مارکیٹ میں اگر آپ بھی سکسیسفل بننا چاہتے ہیں تو اچھی کمپنی میں انویسٹ کریں اور اس طریقے سے آپ منافع کمائیں اور یہ سٹاک مارکیٹ آپ کا ایک قسم کا پینشن کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور آپ کے آنے والے فیوچر کے خرچوں کو بھی میٹ کر سکتا ہے تو امید آپ کو یہ ڈسکریپشن اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں تفضل خدا حافظ فیمان اللہ